اسلام علیکم حوالے سے کریں کہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئے پرسن بلاول بھٹو زداری صاحب نے کتنی کلیریٹی کے ساتھ سپیچ دی ہے بات کی ہے کم دیکھنے کو ملتی ہے اسی سپیچ اس کے حوالے سے ایک بریف دسکشن کریں گے بلوچستان کے اندر حکومتی مشینری اور جو سیول انتظامیہ ہے اس کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور یہ پریکٹس کافی عام ہے پچھلے دو دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں کچھ لوگ آج بازیاب بھی ہوئے ہیں یا واپس آئے ہیں ک کچھ ابھی بھی قبضے میں ہیں بی ایل ایف کے لیکن اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ایک ڈسکشن چھوٹی سے ضرور ہونی چاہیے کہ ایکچولی جب آئی جی ایف سی کہتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے تو ان کا بیان بہت مختلف ہوتا ہے پرائم منسٹر ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناراض بلوچ جو ہیں ان سے بات کی جائے یہ دونوں کی جو اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کی ایکزیکٹیو کی اور جو ہاں پرائ جنرل صاحب کی اس کے اندر کون صحیح ہے اور کون کتنا غلط ہے اس حوالے سے بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں جتنی اصلاحات اس گورنمنٹ نے لی ہیں جتنے ریفارمز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال جو ایک شڑک پہ کھڑا ہوا عام آدمی میری طرح کو یہی پوچھتا کہ جناب اس کا فائدہ مجھے کب ہوگا آپ تو یہ کر رہے ہیں یہ ایم ایف بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے پرائیوٹائزیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ مج کیا ہوگا پرائیوٹائزیشن کے عربی طریقے انصاف نے بہت احتجاج کیا ہے پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی سو ناجم صاحب بھی ہے ایم ایک بات ہے یہ دن ہے مطلب کوئی کرکٹ شکٹ ہمارے ساتھ نہیں میں پھر کہوں گا مطلب یہ اپنا گھر ہے نا یہاں تو بات کریں نا نہیں نہیں بات ہوگی تھی نا یہاں اس پروگرام میں کرکٹ کی بات نہیں ہوگی دل بڑا جلتا ہے کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کے بات کیا لیتے ہیں نا تو پہلے یہاں ہی بات ہوتی تھی اب ہر جگہ پہ باقی بات ہوتی ہے یہ بہتر ہے تو پھر ہر جگہ ہو رہی تو یہاں بھی ہو جائے نہیں دیکھئے وہ ان کا موقف صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھ کے ساری باتیں جو ہیں سننے والی جو ہیں کرکٹ کے وہ آپ کر دیتے ہیں ایک پروگرام کے اوپر جو پر جو پر جیو ایک چینل کو انفیر ایڈوانٹیج مل جاتا ہے تو یہ ساتھ سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلے کہ اس پروگرام میں نہیں ہوگا باقی چینلز میں ہم کریں گے کرکٹ کی بات اور اگر یہاں کرنی ہے اس پروگرام میں نہیں کریں گے ویسے اگر کوئی بیپر شیپر ہوتا ہے یا کوئی سپیشل انٹیوی ہوتی ہے جو کہ باقی بھی کریں گے وہ دیتس اوکی باقی باقی بھی کرکٹ کی بھائی کرٹے ہوگا اگر کوئی ایسا امرجنسی ہو جاتی ہے کوئی زبردست کوئی زبردست ڈیویلپر ہو جاتی ہے جس کی پر امیجیتلی ریاکشن دینا اور اس پر کلیریفکیشن دینا ہے کوئی تو وہ ایک ایک اسیپشن کا بھی ہو سکتے ہیں بھٹا سنے پرنسپل اوکی سالے میں نے کوشیف حایت سپس مجھے ایک بات تھوڑی سی جاہ جامنے بریفلی کرنی ہے مجھے پتہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں طالبان کے سارے ایسیو سے لیکن یہ ایک بہت بڑے اہمیت کمس کرکٹ سے نہیں تنگ آ رہے میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے کے ساتھ یہ کرکٹ کا مافلہ ختم ہو نہیں میں بکر کام کرنے لگوں وہ آج کل تو مجھے بھی ایڈ لائنز آپ کا خادمی 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 آج کل میں تنگی ہو میں چلے کوئی نہیں یہ بھی تو ہے ایک بات نجم صاحب یہ جو کہی جا رہی ہے اب آج یہ ایک مشاہ کانفرنس تھی لاہور کے اندر جتنے علماء کرامتیں موجود تھے ملانا سبی علاق صاحب بھی لاہور تشریف لائے ہوئے تھے طالبان کی سالسی کمیٹی کے اندر وہ موجود ہیں وہاں پر جو ایک ریزولٹ سامنے آیا وہ یہ طریق سب سے پہلے بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جیسیز فائر کیا جائے نہ صرف طالبان کریں حکومت پاکستان کی افوار کی طرف سے بھی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے میرا اس کے اوپر کنسرن ہے کہ یہ پالسی کیوں کے لیے اگر ہم فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا استعمال اب ملیم میں نے تو نہیں سنا میں نے سنا ہے اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے دونوں سائیڈ سے بلکل سو فیصد صحیح بات ہے صرف اس میں تھوٹی سی تبدیلی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری سے ہماری سے مراد یہ ہے کہ فوج یا گورنمنٹ کی طرف سے تو آلڈی سیز فائر ہے وار تو وہ کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ دونوں کی طرف سے سیز فائر ہو جائے سیز فائر تو ہے ادھر سے ادھر سے نہیں ہے تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر مذاکرات فیل بھی ہو جاتے ہیں تو فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ خصوصاً ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی چپ کر کے بیٹھے تو پھر ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ اگر پاکستان آرمی پر اٹیک ہوتی ہے تو چپ کر کے بیٹھے اگر سویلینز کی اوپر اٹیکس چپ کر کے بیٹھے اگر مینسٹرز کی اوپر پولیس کی اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں چلتی رہیں تو چپ کر کے بیٹھے تو پھر رہا کے چلیں چپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ بالکل غلط بات ہے ایک بات آج رحم اللہ یوسف ضعی صاحب دینیوز سن کا تعلق ہے ریزنٹ ایڈیٹر بھی ہے دینیوز کے حکومتی کمیٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے رحم اللہ یوسف ضعی صاحب اور آپ نے بھی کہا ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے آج انہوں نے جب بات کی جیو سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری بھی کوشش ہے ہم طالبان سے ارج کریں گے کہ آپ یہ کاروائیاں بند کریں ساتھ ہی انہوں نے ایک انڈرسٹنگ بات ہے کی کہ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں مانیں گے طالبان کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رحم اللہ یوسف ضعی صاحب بلکل منجویہ کھلاڑی ہیں دونوں سائٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں محب الوطن شخص ہیں سمپتھیک ہیں ٹوورڈز ریلیجس کنزرورٹیف لوگ اسی لئے انہوں نے ان کو نومنیٹ کیا تاکہ ان کی ریچ بھی ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے خیر آئینی بات تسلیم کر لی تو پھر آئین کہاں گئی سارا دن تو یہاں یہی لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے یہ آئینی ہے اور عدالتوں کے پر آگے پیچھے ہو رہے لو یہی تو ساری چیز ہے کہ آئین is paramount it's the last word تو اگر آپ نے آئینی اس کی دھجیں اڑا دی اور کہا جی چلو آئین اس اٹھو پھڑو جو طالبان کہنے نے کر لو تو ایسے تو پھر ساری ملک فارغ ہے دن اچھا ایک سوال تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی بات تسلیم نہیں ہو سکتی یہ question doesn't arise یہ جو بات کی جاتی ہے کہ limited حصے تک طالبان جو کہتے ہیں انہیں دے دیا جائے یہ بات درست ہے اس کا logic جو دیا جاتا ہے کہ دیکھیں فاتا میں تو وہاں پر ویسی حکومت کی ریٹ نہیں ہے تو اگر وہاں پر امن ہو جاتا ہے ان کو کچھ دینے سے تو آپ دے دیں اب یہ نا آپ نے کوئی دو تین باتیں ایک ہی میں کر دی میں نے اس لیے کمنٹ کیا تھا نہیں نہیں ایسے نہیں جلے گا کہ وہاں اگر فاتا ہے چلو وہاں تو ویسی ریٹ نہیں ہے تو ریٹ نہیں ہے ریٹ اسٹیبلش کریں ہاں ان تو یہ کہتا ہے ریٹ اسٹیبلش کریں یہ تو نہیں کہتا ہے ریٹ نہیں ہے تو فارغ ہو جائیں تو پھر کل کو کل کو وہ یہ کہاں تو یہ نہیں دوسری آپ نے یہ بات انسادی لگا دی کہ جی کچھ دیدیں ان کو تو فتم کریں بھئی کیا دیدیں وہاں کی ریاست دے دیں ان کو ایک پورا ایک چیز کو جو ایک سیگمنٹ پروفیس کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ پھر کل کو وہ ہمارے دوست مسعود صاحب جائشہ محمد والے کو کہیں گے باہلپور ہمیں دے دیں بلوچ کہیں گے بلوچستانہ میں دے دیں بیلے کہے گی باگ جاؤ ہمیں دے دیں تو دنیا میں اگر ایسی شروع ہو جائے تو پھر کیا رہے گا ریاست کا ایسے نہیں ہوتا کہ دے دیں دیں نہیں دے دیں یہ نہیں ہو سکتا بات یہ ہے پہلی بات آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے بتائیے آپ کچھ آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ لینا چاہتے ہیں جو آئین کے اندر دیا جا سکتا ہے ڈیولوشن رائٹس یہ وہ بات کریں آپ تو اس کے اوپر تو ہر بات ہو سکتی ہے یہ آپ کہیں ہم نہیں ریاست بنانا چاہتے ہیں توڑ کے آپ کو بھاگ جائیں یہاں سے یہ نہیں ہو سکتا اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ آج بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے بھی آج ایک جگہ ایڈریس کرے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بھر وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں مس نہ کر دیں ایک پروگرام میں نہیں نہیں اس لیے کوئی عمران صاحب یہ ڈیلی کی ڈیولپمنٹس ہیں نا روز بات ہوتی ہے انہوں نے ایک بات آج جو کہی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں اپریشن کر لیں اپریشن کر لیں اپریشن کر لیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو اپریشن گنجائش رہتی ہے اگر اپریشن فیل ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے مگر خود ہی کہتے ہیں کہ اپریشن چالیس ویسد تس کامیاب ہو جائے گا تو یہاں کوئی ٹوٹل فیلیر یا ٹوٹل سکسیس کی بات کرنا فضول بات ہے یہ کہنا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپریشن سکسیسفل ہو جائے آپ انہیں کمزور کریں گے یہ دیکھیں یہ چیز چلتی ہے یہ رات و رات کی بات نہیں ہے میں نے پہلے کتی دفعہ کہایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے آج اگر ایک ایک جیٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جائے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ تو پانچ سال لگیں گے آپ کو یہ سارے چیز کو سیٹل کرنے کے لئے تو یہ بات کہنی کہ جی اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا ارے بھائی ٹوٹل فیل نہیں ہوتا کچھ نو سچ تین اس ٹوٹل فیلی ہے نو سچ تین اس ٹوٹل سکسیس انکرمنٹل جیزیں ہوتی ہیں سات سات باتیں ہوتی ہیں کوئی کمزور ہو جاتا ہے کوئی سرون ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نگو سیٹن پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہیں یہ رات و رات بٹن دبانے والا پروجیکٹ نہیں ہے فیل ہو گیا سکسیسول ہو گیا ایسے ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا ایک پاکستان پرمیل پارٹی کے چیز پرسن بلاول بھٹو زرداری آج جسین فیسٹیبل کی کنٹرورڈ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے کیا بات کی ادھر ہے یہ کلک دیکھیں آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں ضرور کریں لیکن کیا ہوگا سواد میں کیا ہوا کیا صوفی محمد کو قوم بھول گئے ہیں کیا قوم کو یاد نہیں رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سواد میں کیسے اپنی رٹ قائم کی تھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں ان کا جواب میری پاکستانی قوم کا ان کا جواب میری قوم کے معصوم کے لہو میں لکھا جائے گا رنین صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ جتنی کلیریٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت بولتی ہے پاکستان کی بڑی کم جمعاتیں ہیں ایم کیو ایم ہے وہ بولتی ہے اے این پی تو دی ایکسٹینٹ بولتی ہے لیکن اتنی کلیریٹی سے کوئی نہیں بولتا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں وہ تو بات انہیں صحیح کہ یہ سواد آپریشن ان کی حکومت کے دور میں ہوا مگر اس سے پہلے میرا خیال ہے عزبزاری صاحب پہلے بھی چاہتے تھے آپریشن مگر فوجتے یہاں نہیں تھی اور آپوزیشن بھی بڑی تھی پھر اس لیے انہیں وہ نہیں کیا پھر پارلیمنٹ میں گئے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ نے کہا نہیں امن ہوگا اب ان کی مذاکرات ہوں گے وہ نظام عدل ریگولیشن آئی تھی تو زرداری صاحب ایک ماہ لے کے بیٹھے رہے اس کیوں پھر انہیں جب یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر پارلیمنٹ نے خود ہی کہا کہ نہیں اب پیجو پھر زردیاں آگے بڑے تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی یہ اتفاق کی بات تھی جو انہیں کنسنسس کر کے آگے بڑے میاں صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ کنسنسس کریئیٹ ہو جائے مگر اس وقت امران خان صاحب کی آواز اتنی بلند نہیں تھی اور میاں صاحب کی آواز بھی اتنی بلند نہیں تھی اور ایک دوسری بات یہ تھی کہ میڈیا جب یہ فائنلی آپریشن ہوا تو سارا پاکستان کا ایک ہی فیصلہ تھا میڈیا کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی اس لیے پھر وہ سوات آپریشن ہوا اور سوات آپریشن سکسل تھا اپارٹ فرم جماعت اسلامی انہوں نے مقالفت بات میں کی نا اپارٹ فرم جانب سے بھی مہر لگا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اخراجات نے کمی اور مختلف قسم کی دی گئی سبسیڈیز کو واپس لینے سے بھی معاشی گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آئی ایم ایف کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرعہ حالیہ برس میں دس فیصد تک پہنچ جائے گی لیکن اس آت دار صاحب کا کہنا ہے کہ حالیہ سات اشاریہ نو فیصد شرعہ مہنگائی بڑھے گی لیکن دس فیصد تک نہیں جا سکتی دوسری طرف قدشتہ سال اکتوبر میں حکومت نے سٹیل میلز پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز پاکستان سٹیٹ آئل سمیت تقریباً اکتیس حکومتی اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی تھی اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج نظر آیا ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے جس میں سارے عمل کی شفافیت پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب حکومت کے حامی سرمایہ کاروں کو نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے ضمن میں ہونے والی اس تنقید اور الزامات کے بعد کیا نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا اگرچہ کہاں تو جا رہا ہیں کہ معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات عام شہری تک کب پہنچنا شروع ہوگی مینہ صاحب زرا وہ کہتے ہیں نا سدھی جی پھر دیاتی سٹائلیش گال ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ کبھی ڈالر اوپر نیچے ساکڈار صاحب نے آنکھیں دکھائیں تو ڈالر نیچے آگیا سوال یہ ہے کہ اکانومی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب سڈیز ختم ہو رہی ہیں فلان ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے وہ تو کہتا ہے مجھے تو کوئی دارٹھ مینے ساتھ مینے فرق نظر نہیں آیا نہیں ابھی دار تو اس کا کیا تعلق ہے پرائیوٹائزیشن نہیں میں ویسے اکانومی کے اکانومی کا بڑا برا حال ہے یہ جلدی میں امپروومن نہیں ہو نہیں آپ بینکراپٹ ہو چکے ہیں بیسیکلی اب آپ بھیک بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ بینکراپسی کو کسی طریقے سے پوسٹ فون کیا جائے یہ اس حکومت کی لیگیسی ہے یہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے یہ پچھلے مشرف اور اس کے بعد زرزاری صاحب کی حکومت کا تحفہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ مینی ہو گئے نو مینی ہو گئے کیا ہے میرا خیال ہے یہ تین سال اور لگیں گے اور لوگوں کو اپنی بیلٹ ٹائٹس کر لینا چاہیے اکانومی ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ بٹن دبائے خراب ہو جاتی ہے بٹن دبائے ٹھیک ہو جاتی ہے وقت لگتا ہے خراب ہونے میں وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں مگر وہ خراب ہونے اور ٹھیک ہونے میں جتنے وقت لگ جاتا ہے وہ عوام پیس جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جہاں ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں ادھر سے چلے مگر عوام کے اوپر رسل پڑتا ہے عوام کے اوپر بڑا دباؤ ہے مشرف کے زمانے میں دباؤ نہیں تھا مگر جو وہ فیصلے کر رہے تھے اس کے بعد میں نتائج نظر آئے زرزاری صاحب نے انہوں نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا میرا خیال ہے دو وجوات تھی اس کی ایک ہی ہے کہ شاید سارا وقت تو وہ بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو پروٹیک کرنے پر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہی ہے ہاں جی ہے وہ پہلے این آر او جلتا ہے مگر اگر وہ گئے بھی تو زیادہ وہاں ان کی کوئی ایکسپورٹیز نہیں تھی کوئی وہاں کو اچھے فیصلے نہیں ہو پائے یہ لوگ اب آئے ہیں انہوں نے فیصلے تو صحیح کی جس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بک لگے گا کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز جس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسرز نہیں لگائے گئے ڈیلے ہو رہے ہیں ریگولیٹری باڈیز ہیں جن کے نہیں لگائے گئے ڈیلے ہو رہے ہیں اگر لگائے گئے ہیں تو ایک ایسے پروسیس کے ذریعے نہیں لگائے گئے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ایفیشنسی نظر آئے کہ ایکسپورٹس کو لگایا جا رہا ہے حالانکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ یہ سب چیزوں کو ویٹ کرے گی مگر وہ کمیٹی چلی نہیں اب یا تو ہم یہ بھی کنڈیم کر دیں ان کو کہ یہ اندباس دیگال نہیں یا پھر انتظار کر لیں کہ جب لگانے شروع کریں گے تو پھر تنقید کرنا شروع کریں ہم کہ یہ صحیح لگا یہ غلط لگا یہ رولز کے مطابق ملا یہ کرونی ہے یہ نون کرونی تو میرا خیال ہے جیسے کہہ دے نا شاید کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ ابھی اس طرف پیش قدمی نہیں ہوئی مگر تو تھوڑا سا وقت اور دیں اس کے بعد ہم پھر جائزہ لے لیں گے یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایس سے پیسے لینے ہیں جو کہ کرزے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے وہ دینے ہیں اگر وہ نہ دیے تو بینکرپسی ہو سکتی ہے پھر یہ ڈالر جو اور بھی چڑ جائے گا تو اس قسم کے مسائل ہیں اسی لئے ڈار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب ڈالر کی بات آتی ہے پھر ڈار صاحب کبھی دبائی بیٹھے ہوتے ہیں کبھی واشنگٹن بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سات سو ملین ڈالرز ایم ایس سے لینے ہیں کوئی سات سو ہی دینے ہیں تو وہ آئیں گے وہ چل جائیں گے مگر اتلیس وہ جو بینکرپسی آگے بڑھ جائے مگر جو ایکنومک پرفارمنس ہے وہ رکاو ہے اس کی وجہ ہے بیسیکلی یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں بجٹ میں پیسے نہیں ہیں چھاپ رہے ہیں نوٹ زندہ رہنے کے لیے اس نوٹ چھاپنے کے ساتھ پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے انٹرنل ڈیٹ بھی ہے ایکسپرین بھی کیا تھا اب وہ انٹرنل ڈیٹ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو عرب روپیہ انہوں نے چھاپایا ہے یا کچھ کٹھا کیا ہے ریکارڈ چھاپا ہے اب وہ چھاپ رہے ہیں اور وہ جاکا رہا ہے تاکہ یہ بجلی کا بوران جو ہے یہ کسی طریقے سے حوام تک اس کا اور اثر خراب نہ ہو حالانکہ یہ حل نہیں ہے مگر حل جیسے وہ شباز شریف صاحب میاں صاحب کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانہ پروجیک بنے گا تھر کا یہ ہوگا فلانے کا یہ ہوگا یہ افغانستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کرکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہزار میگا وات ادھر سے ہزار میگا وات ادھر سے کچھ ایل ان جی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں یہ میرا خیال ہے اگلے تین چھے ماہ میں کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کیا آب آنے والا ہے کیا چلنے والا ہے لیکن عام آدمی کو ڈیویڈنٹ مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے ایٹ ہونے شروع ہو جانے ہیں نہ ہی یہ جو انفلیشن ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ کامونی ہے یہ کچھ نہیں ہونا ایسے ہی چلنا ہے اچھا ایک سب سے بڑی تنقید اس حکومت پر آ رہی ہے وہ ہے نجکاری کے حوالے سے سٹیٹ اور انٹرپرائزز کے حوالے سے وہاں پر قائدہ تہری پانچ سو ارب روپے کی پلفریج ہے چوری ہے پورے پاکستان میں ہوتی ہے سٹیٹ اور انٹرپرائزز میں زیادہ ہوتی ہے ان کو پرائیوٹائزز کرنے کے حوالے سے پی ایم ایل اینٹ کی حکومت کہتی ہے کہ کرنا ہے اس کے کچھ سٹیکس کرنے ہے ویرہیز اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ نہیں اس حوالے سے بات ہو بھی بریک کے بعد پاہ ساتھ رہی ہے ایک دفعہ پھر آپ کو آپس کی باتوں خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں بلاور بھٹو زداری کی سپیچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ان کو بھی شامل کریں ہم لیکن کچھ آگے چل کے کریں گے کیونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی پرائیوٹائززیشن کی نعیم صاحب پرائیوٹائزیشن کے اوپر پاکستان تحریک کے انصاف نے بڑا انہوں نے کہا جی آپ یہ تو لوٹ سے لگ جائے گی اور سو کئی سو عرب روپے کے احساسے ہیں تو آپ تو فارق کر دیں گے اور یہ فیوریٹیزم ہو رہا ہے کرونیزم ہو رہا ہے اس حد تک بات کرتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس پورے پروسیس کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی ہے اس کے دو پہلو ہیں پہلا یہ ہے کہ جو پرائیوٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے زیارہ تر وہ میاں نوازشیر صاحب کی پہلی دور حکومت کے دوران ہوئی ہے نائنٹی سے لے کے نائنٹی سری تھا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ہوئی کچھ مطرمہ کے زمانے میں بھی ہوئی کیاپ کو کے شیئرز بیچے گئے سٹریٹیجک مینجمنٹ شیئرز بیچے گئے کچھ اور اس کے سنگی چھوٹی چھوٹی چیز ہوں اور اب پھر ایک نئی پرائیوٹائزیشن اور زرداری صاحب کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھرٹی ون یا ٹھرٹی ٹو سٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو بلوک پہ رکھا ہے ان کو پرائیوٹائز کرنا اس لیے یہ بات پر شروع ہو گیا دیکھ لیٹس ٹیک گو بیک کہ جو پہلے پرائیوٹائزیشن اس کے سبق کیا سیکھنا چاہیے تھا کیا ہوا اس ہو صد عمر صاحب پی ٹی آئی کے ایکنومکس اور فینینس کے ایکسپورٹ انہوں نے ایک اچھا انٹرسٹنگ مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ اچھے ایفیکٹس ان فگرز دی ہیں یہ اریجنل تو نہیں ہے مطلب ہے اور لوگوں نے بھی یہ باتیں کیئے مگر انہوں نے ایک جگہ پہ سب کچ اور میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے جب موٹی موٹی بات جو کی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ کیا بات ہے پہلی بات تو انہوں نے حوالہ دیا ایک ورل بینک ایشن ڈیویلومنٹ بینک کی رپورٹ ہے نائنٹی نائٹی ایٹ کی جس میں جو پرانی پرائیوٹائزیشن سی نائنٹیز کی میاں صاحب کے زمانے کی اس کا جائزہ لیا اور اس میں یہ کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جنہی بھی پرائیوٹائزیشن ہوئی اس میں سے صرف بائیس پرسنٹ ایسی کمپنیز پرائیوٹائز ہوئیں جو کہ پرائیوٹائزیشن کے بعد جن کا پرفارمس بہتر ہو گیا اور چونتیس کے قریب ایسی کمپنیز تھی جن کو پرائیوٹائز کیا اور وہ جب پرائیوٹ سیکٹر میں گئی تو پرفارمس ان ٹرمز ایسی پرائیوٹی بیلیٹی ان سو آن وہ گر گیا بہت سے ایسے یونٹ تھے میرا خیال ہے بیس ایک پرسنٹ ایسے یونٹ تھے بیس پچیس پرسنٹ جس میں یونٹی بند ہو گئے جو آپ نے پرائیوٹائز کیا اس کے بعد وہ چلے ہی نہیں تو ایک تھی یہ تو وہ ملا جلا اور اس وقت یہ کرونی ازم کا بھی بہت چرچہ تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا ریکارڈ جب وہ ملا جلا ریکارڈ ہے مگر اس وقت کچھ لاس میکنگ انٹرپرائز زیادہ تھی اور پروفیٹ میکنگ انٹرپرائز کم تھی اس طرح جو اکٹیس سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ بیشنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کی ہے اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ پروفیٹ کمار رہی ہیں دو موٹی موٹے وائی ٹیلیفرنٹس ہیں جو کہ بہت جہاں لوس ہو رہا ہے مگر باقی سارے جو ہیں وہاں پروفیٹ ہو رہی ہیں تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پروفیٹ ہو رہی ہے اس کو کیوں پروفیٹ آز کیا ہے جو لوس ہو رہا ہے تو چلو وہ تو بات سمجھ آتی ہے مگر جو پروفیٹ ہو وہ تو کیوں کیا جا رہا ہے مگر that's not a good argument اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروفیٹیبل انٹرپرائزز ہیں وہاں پروفیٹ تو ہو رہا ہے مگر جب آپ پروفیٹ آز کر دیں گے تو زیادہ پروفیٹ ہو گا اور اس میں گورمنٹ کا شیئر بھی رہے گا اور گورمنٹ کو بھی پیسی ہے وہاں سے آئیں گے تو یہ بات کہ جی وہ پروفیٹیبل کیوں کر رہے ہیں صرف لوس میکنگ کرنی چاہیے یہ argument جو ہے یہ logical argument یہ ہے کہ کیا گورمنٹ کو انٹرپرائزز چلانی چاہیے اور دنیا میں all over the world exception ضرور ہے بڑی core core areas میں جہاں state enterprises جو ہے ریاست ہی رکھتی ہے اپنے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں subsidies دینی پڑتی ہیں public welfare کے لیے یا وہ national security کے لیے ہوتے ہیں کہ گورمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹری کو چلانا گورمنٹ کا کام ہے regulate کرنا اور regulatory bodies جو ہیں وہ تقریب ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو گورمنٹ بزنس کرتی ہے losses وہ پھر budget سے دینے پڑتے ہیں اوپر سے regulatory authorities جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ bleeding ہوتی رہتی ہے سیاسی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ سیاسی طور پر رکھا ہوئے رہا لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے اور ضرورت نہیں ہے مگر نوکریاں دینی ہے وعدے کیے میں اور دوسری طرف یہ regulatory authorities کمزور اگر تقریب ہوجائیں گی تو وہ یہ روک دیں گی تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اس لیے ایک خوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پھر کیسے کیا جائے میں آپ کو ایک بڑی interesting بات بتاؤں میرا خیال ہے 1990-91 کی بات یہ کہ میں گیا تھا جرمنی جرمن کورمنٹ کے انویٹیشن پہ اس وقت نیا نیا گولڈ وار ختم ہوا تھا برلین وال گری تھی اور ایسٹ یرمنی میں بہت سی سٹیٹ انٹرپائزز تھی وہاں تو سارا کچھ سٹیٹ انٹرپائزز تھا اور انہوں نے تین ہزار سٹیٹ انٹرپائزز کو پرائیوٹائز کر رہا تھا تین ہزار تین ہزار تو میں دو ہفتے کے دورے پہ وہاں گیا تو سٹیڈی کہ انہوں نے تین ہزار سٹیٹ انٹرپائزز جو ہے وہ کیسے پرائیوٹائز کی تو میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ایکسپیلینس رہا بڑے ڈیٹیل میں میں آ گیا وہاں دو ایشیوز تھے پرائیوٹائزنگ میں ایک یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی وہاں بھی جلدی میں میں اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں ٹھیک جلدی نکالو 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 اور کیونکہ وہاں کی بیروکرسی ابھی بھی پاور میں تھی تو بیروکرسی نے کہا تو وہاں بھی میڈیا کے اندر یہ ایشیو کھڑا ہوا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کرپشن ہو رہی ہے سارا کچھ تو میں نے جا کے جب سینے لوگوں کے وہاں بات کی تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا یاد ہم روک دیتے یہ اور بیروکرسی اس کو لے کے بیٹھ جاتی اور پھر یہ چار سال بھی نہیں ہونا تھا ہم نے اٹلیس پرائیوٹائز کر دیا کچھ کرپشن ضرور ہوئی ہے آف لوڈ ہو گئی ہے اب آگے جا کے ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا کام تو یہ چیزیں پرائیوٹائزیشن میں ہمیشہ جہاں بھی ہوگا وہاں کوئی نکتہ چیزیں ضرور ہوگی یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سو فیصد صاف اور شفاف کوئی پرائیوٹائزیشن ہو جائے گی جس کی اوپر کانٹروورسی نہیں ہوگی یہ نہیں ممکن نہیں ہر جگہ پہ کوئی نکوئی کانٹروورسی کھڑی یہاں پر اگر ہوگی تو سوال اٹھیں گے ضرور اٹھیں گے ہو گیا یہ ہو گیا وہ سب میڈیا بات کرے گا مگر میں سمجھتا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کرنا کیا چاہیے اور اس کے والے میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے اصل صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ملیشیا کے اندر انہوں نے ایک ایسی سٹریٹیجیک انویسمنٹ کمپنی بنا دی تھی ایک انسٹیٹیوشن نہیں قائم کر دی تھی جس کے کوئی کہا تھا کہ اب آپ یہ سب چیزوں کو پرائیوٹائز کریں ایک اور فرینڈ ہیڈ ایک کمپنی بن گی جو کہ ہر چیز کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور وہ بڑی پس کے اندر سٹارے ٹوٹلی پروفیشنلز تھے ٹھیک اور وہ بالکل کوئی کرونیزم نہیں تھی اس میں کوئی کچھ نہیں تھا کالیٹی ٹاپ کالیٹی لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ کسی قسم کا وہاں فیورٹیزم یا کرونیزم یا اس کا ناسوال کھڑاؤ ان کا یہ کہنا یہاں بھی ایسے ہونا چاہیے اگر اس قسم کا ادارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر پروفیشنلز ڈال دیتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ اب یہ سارا ریویو کریں سجیشنٹ تو بہت اچھا ہے مگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ابھی خود پی ٹی آئی والے بھی تسلیم کرتے ہیں ہم لوگ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے ادارے ہیں کہ اتنے ادارے ہیں وہ اٹھائیس کے قریب جہاں سی ای اوز لگانے ہیں یہ وہ تو ابھی تک لگا دی سکے وہاں بھی کونٹراورسیز ہو رہی ہیں کس کو لگا رہے ہیں کس کو لگا رہا ہے اور یہ اب ایک نیا ایسا ادارہ بنائیں گے جہاں آٹھ دس پروفیشنلز بیٹھیں گے پوری کمپنی بنے گی یہ انویسمنٹ کمپنی بنے گی یہ سارے شیئرز ٹرانسور ہوں گے وہ ان کو پھر آگے لے کے چلے گی کرے گی یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ اگر کریں گے تو یہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم مطلب ہے کہ تین سے پانچ سال کا یہ پروسس بنے گا یہ رات و رات نہیں ہو سکتا ہائیوہ نون والوں نے کیا کیا انہوں نے جو پرائیوٹائزیشن کمیشن ہے اس کے اندر ایک بورڈ کر دیئے کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کے اندر ایک بورڈ آف ڈریکٹرز بنا دیئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ آف ڈریکٹرز وہی رول ادا کرے گا جو کہ وہ ملیشن کمپنی نے کرنا تھا آسد عمر صاحب کیا بلی بھائی ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں دبائر عمر صاحب ہاں ان کے اپنے بھائی ہیں ان فیکٹ مگر آسد عمر صاحب اگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا میں نے ان کا بڑا غور سے مضمون پڑا ایک طرح تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جن کے پروفیشنل کردینشنز ٹھیک نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اس کا مطلب ہے پورا کرنیم نہیں کیا میں رہا بھائی ہیں تو کیسے کیسے سارے نمبر دو نہیں ایکشیل دونوں بھائی ہیں اچھے ہیں ہاں وہ جوڑ پروفیشنل تو مطلب ہے کہ یہ تو چھوڑ دیں اس بات کو باقی بات یہ آئی کہ اگر اس میں ایک دو لوگ ایسے ہیں جس پہ اعتراض ہے تو ہاں سامنے آجائے کہ کس پہ سامنے آئے ہیں تھوڑی سی اس کے ان کو اعری ہو جائے آپ اور ہم بھی اس میں چلانگ مار کے کود مار کے آجائے ہیں نسو جی اگلا پچھلا کون ہے تو کوئی میرا نہیں خیال اگر اچھا ایک بورٹ بن جاتا ہے اور کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایکسپرٹس لے لیتے ہیں اور بھی اور ان کے ذریعے یہ پرائیوٹائزیشن ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں مطلب بورٹ ٹھیک بان جائے اس میں بندے ٹھیک ہو تو یہ چلو یہی معاملہ ٹھیک ہے بگو یہ فاسٹ ٹریک پہ کام کر سکتا ہے مگر 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 دوسرا جو پہلے ہو ٹائم ہے نا بریک کا وقت آ رہا ہے تو میں نے یہ بات کرنی ہے آپ نے چھیڑی ہے تو بات پوری کرنی چاہیے ہاں نہیں ٹھیک ہے بریک کے بعد کر لیں ہاں نے ضرور کرتے ہیں دوسرا پہلو بریک کے بعد پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن جاری ہے اس حوالے سے بات ہوگی کچھ اہم سوالات ہیں پھر بھی بات پس آتھ رہے گا وقت کا مقابلہ سکتا ہے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو جاتی ایک پہلو ہو گیا کہ نہیں پرائیوٹائزیشن کے بورڈ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے پروفیشنلز لائے جائیں اور پورا بورڈ جوڑا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھا آپ نے پرائیوٹائز کر دی اگر اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی صحیح تو وہ منوپلیز بن جائیں گی کارٹیلز بن جائیں گی فکسنگ کرنے شروع کر دیں گی اس میں عوام کا نقصان ہو جائے گا داندلیاں کرنے شروع کر دیں گی ٹیکس نہیں دیں گی قیمتیں بڑھا دیں گی مکمکہ کر کے کامپیٹیشن کو ختم کر دیں گی ریگولیشن بڑی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے جی کہ یہ ریگولیٹری ایتھاریٹیز کو سٹرونگ نہیں کر رہے پرائیوٹیز کرنے جا رہے ہیں یہ یہاں سے خطرہ ہے کہ اگر پرائیوٹیز کر دیتے ہیں وہ ریگولیٹ نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اس میں بھی کرونیزم اس میں بھی جن کو دین جو اٹھائیں گے ان کے لیے مفاد بہت سے ہیں تو اس لیے ریگولیٹ کرنا بڑا دوری ہے اب وہاں ریگولیٹری ایتھاریٹیز اس وقت گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا پرائیوٹیزیشن تیار ہو رہی ہے لسٹ پیمرا ہے اوگرا ہے اپنی سی سی پی ہے سٹریٹ بینک ہے وغیرہ وغیرہ وہاں ان کو ٹائٹ کرنے گی نہ بندے کو لگ رہے ہیں نہ ان کا جب میکنزمز ہیں اور بھی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تو یہاں تو تکڑے بندے آئیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تکڑے بندے ہوں پروفیشنلز ہوں کوئی انٹیفیرنس ساتھ سترے لوگ اور وہ آکے کھلین اپ کریں روٹینز بنائیں ریگولیشن ٹھیک کریں تو پرائیوٹائزیشن کر بھی دیں صحیح اور ریگولیشن نہ کریں ریگولیٹری آثوریٹیز کو تکڑا نہ کریں اس کا مطلب ہے میل اف آئی ڈی تو یہ دو پوائنٹس ہیں کہ بورڈ نگر کرنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ فریقی سے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ریگولیٹری آثوریٹیز کو سنسن کرنا ہے یہ جو نہیں ہو رہا جو نہیں ہو رہا اور جس سے یہ پھر شکوکو شباب کرونی انظم کے والے ساتھ ایک سوال کہ اچھا اگر چلے کرنی ہی ہے پھر وہ کہتے ہیں انڈی کالی کی دی ہے یہ وائس ہو مچ آف ہیسٹ جلدی کیا ہے جلدی ہے اس لیے ہے کہ پیسے کوئی نہیں جیب خالی ہے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نو سو بلین روپیز لے چکے ہیں آٹ نو سو آٹ دس پرسن پر فسکل ڈیفیسر چلے گی آئی ایم ایف ٹائٹ کر رہا ہے آپ کو کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا ادار نوڈ شاپ شاپ کے تو آپ نہیں کر سکتے یہ جب بیچیں گے نا یہ تو ان کو پیسے ملیں گے پرائیوٹیز کا مطلب ہی ہے بیچتے ہیں نا بیچتے ہیں اساسے بیچتے ہیں تو اساسے بیچتے ہیں تو وہ پھر شیئرز ملتے ہیں وہ شیئرز جو ہیں وہ بیچ دیں گے پیسے آ جائیں گے پھر وہ بجٹ کی لیکس کو پلگ کریں گے یہ بیسیکلی اس لیے جلدی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو نوڈ اور شاپنے پڑیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے یہ پرائیوٹیزیشن کا چلے آپ چھوڑیں وہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں اس کی بات میں بات ہو سکتے ہیں ہر ٹائم ہے ہر ٹائم ہے ہر ٹائم ہے اچھا ایک کچھ سوالات ہیں کسی نے مجھ سے یہ پوچھا دی کہ بینیفیشری ہوتا نا کچھ لوگوں کو بڑے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے ابھی بھی پتا سب کو پتا نہیں بینیفیشری کون ہوگا ہے ساری پرائیوٹیزیشن کا لوگ پہلے ہی ان کو لسٹیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے فائدہ لے جانا ہے نہیں یار دیکھیں جب ہوگا تو دیکھیں گے کون کون آتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے کیا پروسیجورز فالو ہوتے ہیں میرا خیال ہے اتنا وائبرن پریس ہے اتنی سٹرانگ اپوزیشن ہے گھپلے ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر عدالتیں بھی بیٹھی نہیں ہیں میرا خیال ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا انلیس انلیس آپ کچھ کرنا نہیں کرنا پڑے گا وہ اگر کچھ غلط ہوا تو رک جائے گا وہ روک دیں گے تو جلدی تو کرنی ضروری ہے غلط طریقے استعمال کیے تو پرابلز بن سکتے ہیں ایک سوال رہ گیا تھا چلے اب دو منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا جلدی ہو گئی یہ وجہ آئی ہے عوام کو کیا ملے گا ایک شلی پرائیوٹائزیشن جو ہوتی ہے نا جب اس کے پھر دو نتائج ہوتے ہیں اگر تو پرائیوٹائز کوئی چیز کر دی جائے اس کی اپنی افیشنسی تو بڑھ جاتی ہے چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ بڑھ جائے گی گورنمنٹ کو بھی پیسے مل جاتے ہیں عوام کو کیا ملا عوام کو یا تو مہنگائی ملے گی اس سے جو پرائیوٹ سیکٹر لے گا اگر وہ دس روپے کا یہ مگ پہلے گورنمنٹ بیچ رہی تھی اور دس روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو یہ پھر بیس کا ہی بیچیں گی تو یہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی نمبر ایک کیونکہ انہوں نے پروفیٹ لے نہیں منافع لے نا پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ لے سکتی مگر ساتھ ساتھ اس کی قوالیٹی بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ قیمت بڑھائیں گے اور قوالیٹی نہیں بڑھائیں گے تو نقصان ہوگا تو پرائیوٹائزیشن کے ساتھ قوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے سروس کی اور منافع ان کو زیادہ ہو جاتی ہے عوام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے چیز سستی سی ونمہنگی ہوگی مگر چل دی تھی پڑھی نا ٹرینر ٹائم تھی چل دیا مگر وہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیوٹائزیشن میں کہ آپ کیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے اور افیشنسی بھی نہیں بڑھتی وہ سب سے ورس کے سیناریو ہوتا ہے جس کو دیان میں رکھنا چاہیے آج کا پروگرام دیکھا جی آپ نے ہم نے کوشش کی کہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جتنے کنسرنز ہیں ان پہ بات کی جائے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اور جب حکومت کرے گی تب بھی جیسے کہ نظرم شیریزیشن نے کہا کہ سب کے سامنے ہوگا اس پر بھی بات ہوگی اور جتنی سوال اٹھانے چاہیے ہم سب سے زیادہ ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ